اسلام علیکم آپ دیکھ رہی ہیں کیپیٹل ٹی وی اور میں ہوں ارم چودری اہم خبر سے آپ کو اگاہ کریں کہ بلوچستان ہائی کوٹ نے طریق انصاف کے صبحی صدر سردار یار محمد ورند کو نا اہل قرار دے دیا جسٹس نئی مقدر افغان اور جسٹس نظیر لانگو پر مشتمل بینچنے کیس کا فیصلہ سنایا جالی ڈگری کیس نے ریٹرننگ آفیسر اور اپلر ٹرائبیونل کے جانب سے نا اہلی کا فیصلہ برقرار گزشتہ سمات پر عدالت نے سردار یار محمد ورند کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا بلوچستان ہائی کوٹ نے جالی ڈگری کیس میں سابق صوبائی وزیر فائق جمالی کو نا اہل قرار دے دیا اپلر ٹرائبیونل نے آرو کا فیصلہ کل ادم قرار دیتے ہوئے فائق جمالی کو الیکشن لڑنے کی اجازہ دی تھی بلوچستان ہائی کوٹ نے جالی ڈگری کیس میں سابق صوبائی وزیر بحرام اچکزئی کو بھی نا اہل قرار دے دیا بلوچستان ہائی کوٹ نے جالی ڈگری کیس میں سابق صوبائی وزیر فائق جمالی کو نا اہل قرار دے دیا بلوچستان ہائی کوٹ نے تحریک انصاف کے صوبائی صدر سردار یار محمد رند کو بھی نا اہل قرار دے دیا اور جسٹس نئی مقتر افغان اور جسٹس نزی لانکو پر مشتمل بینچ نے اس کیس کا فیصلہ سنایا جالی ڈگری میں ریٹرنگ آفیسر اور اپلٹ ٹائبیونل نے کیس کے فیصلے کے حوالے سے فیصلہ آتھ سنا دیا اور گزشتہ سمات پر عدالت نے سردار یار محمد رند کیس کا یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا بلوچستان ہائی کوٹ نے جالی ڈگری کیس میں سابق صوبائی وزیر فائق جمالی کو نا اہل قرار دے دیا اپلٹ ٹائبیونل نے آروں کا فیصلہ کل ادم قرار دیتے ہوئے فائق جمالی کو الیکشن لنے کی اجازت دے دی تھی